شاہینوں کی اونچی اڑان بابر اور رزوان کی جوڑی کام دکھا گئی ٹی ٹوینٹی ورل کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا نیوزیلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو تریپن رنز کا حدف دیا جواب میں پاکستان نے حدف آخری اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا محمد رزوان نے ستاون بابر آزم نے تریپن اور محمد حارس نے تیس رنز بنائے محمد رزوان مین اوف دی میچ قرار پائے مبارکو کرکٹ میچ ہم نے جیتی ہے الحمدللہ اور دعا کریں کہ فائنل بھی اللہ تعالی سبیل بنا دیا اور فائنل بھی ہم مجالے جیت جائیں پوری قوم کو مبارکو وزیراعظم شہباز شریف قومی کرکٹ ٹیم کی جیت پر پوش لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پوری قوم کو مبارک ہو سیمی فائنل جیت لیا اللہ کے کرم سے پاکستان فائنل میچ بھی جیت جائے گا جی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان ٹیم کی فتح پر آرمی چیف کا بیان جاری کر دیا آرمی چیف کی بہترین پرفارمنس کے ساتھ سیمی فائنل جیتنے پر ٹیم پاکستان کو مبارک بات کہا فائنل کے لیے گوڈ لگ پاکستان زندہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی شاندار فتح پر مسلح افواج کی جانب سے قومی کرکٹ ٹیم کو مبارک بات پیش کی گئی ای ٹی آئی کا حقیقی آزادی لانگ مارچ کل سے دوبارہ شروع ہوگا اصد عمر ٹوبا ٹیکسنگ سے کافلے کو لیڈ کریں گے وزیر آباد سے شروع لانگ مارچ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا راولپنڈی پہنچے گا عمران خان ویڈیو لنک پر شرقہ سے خطاب کریں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ جودری پرویز الہی کی پورے روٹ پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کی ہدایت شئرمن پی ٹی آئے عمران خان کے زمان پارک لاہور میں ڈیرے پارٹی راہنماوں سے ملاقاتیں ملاقاتوں میں لانگ مارچ کے حوالے سے مشاورت کی گئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے عمران خان سے ملاقات کی اور عیادت کے بعد ان کی خیریہ دریافت کی پارٹی چیئرمن پر حملے کے خلاف پی ٹی آئے کارکنان کا راولپنڈی میں تیسرے روز بھی احتجاج شمس آباد مری روڈ اور ایم ٹو موٹروے ٹریفیک کے لیے بند رہا احتجاج والے مقامات پر گارڈیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا ترجمان وزیراعلا پنجاب فیاز الحسن چوہان اور فاسق قیوم عباسی نے احتجاج کی قیادت کی پنجاب حکومت کی غلام محمود ڈوگر کو آئی جی پنجاب بنانے کی سفارج صوبے میں نئے آئی جی کی تایناتی کے لیے وفاق کو تین نام بھیجوا دیئے آئی جی پنجاب فیاز احمد دیو، آمیر زلفکار اور غلام محمود ڈوگر کے نام شامل پنجاب کا بینہ سانحہ وزیر آباد میں آئی جی فیصل شاکار کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے آئی جی پنجاب اور ڈی پیو گجرات نے دباؤ پر شہادتیں ضائع کی فواس جوہدری کا الزام بولے امران کان کی ہدایت پر حملے کی ایف آئی آر کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا نامعلوم دباؤ پر شہادتیں ضائع کرنا قابل دستاندازی جرم ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر گوورنر راج نہیں لگایا جا سکتا گوورنر راج کی بات کرنے والے رانہ سناولا نے قانون نہیں پڑھا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور سیاسی حکمت عملی کے لیے وزیراعظم کے لندن میں ڈیرے شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات میں چند اہم فیصلے متوقع ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی نواز شریف سے مشاورت ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایک طرف عوامی خدمت تو دوسری طرف انتشار فساد جلاع و فتنہ ہے ایک طرف وہ شخص ہے جو ملک و عوام کی خدمت میں مصروف ہے تو دوسری طرف وہ کردار ہے جو انتشار و خلفشار میں مصروف ہے ایک شخص سلاع متاثرین کو بیماریوں سردیوں سے بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے دوسری طرف سڑکیں بند کر کے ایمبولنسز کو اسپطال پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کی حکومت کے چار سالوں میں جتنا زہر مسلم لیگ نون کے خلاف گولا گیا شاید اس کی مثال پاکستان تو کیا دنیا میں کسی لیڈر کے خلاف کردار کشی کی نہیں ملتی نواز شریف آج بھی عوام کے دلوں پر راج کرتے ہیں عمران خان کے جھوٹوں کی حقیقت قوم جانتی ہے عمران خان جسے ڈاکو کہتا تھا اسے وزیراعلا پنجاب بنایا عوام نے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا وہ اب اپنی ہار تسلیم کریں اور قوم سے معافی مانگیں یہ شخص جھوٹ بول بول کر عوام کو گمراہ کرتا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا گجرات میں ورکس کنونشن سے کتاب ملک میں کافی اسلامی جو بینکشنگ کا نظام ہے اس میں پیش کرنی ہوئی لیکن پچھتے چند سالوں سے یہ کام اس سپیڈ سے نہیں آگے گیا اور اب یہ جب فیصلہ آیا تو حکومت پاکستان کے علم میں تھا کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے نیشنل بینک نے اس فیصلے کے خلاف سپیم کورٹ پاکستان میں اپیل دائر کی ملک میں اسلامی بینکنگ کے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے نزدیک فیصلے کرنے کا میار قرآن و سنت ہے سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں وفاقی شریعت کورٹ نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ دیا تھا فیصلے کے خلاف سپیم کورٹ میں دائر اپیلیں جلد واپس دی جائیں گی فیصلے میں وزیراعظم کی اجازت اور گورنر سٹیٹ بینک کی مشاورت شامل ہے وفاقی وزیر خزانہ اس حاگڈار کی پریس کانفرنس سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی آپ کے مطابق کرپشن کے حوالے سے کچھ بینچ مارک ہیں جنہیں برقرار رکھنا ہے ابھی یو اے اے میں بھی منی لانڈرنگ کے کمزور قوانین کی وجہ سے وہ گری لسٹ میں ہے عوامی پیسے کے غلط استعمال سے بھی عوام کا اعتماد خراب ہوتا ہے اگر آپ انتخابات جیتے ہیں تو اپنی طرح میم لائیں عدالت کے لیمارکس سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے منحری فراقین کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی منحری فراقین نے اپیلوں پر دلائل کے لیے ایڈوکیٹ عمر اسلم کو وکیل کر لیا نئے وکیل کو تیاری کے لیے وقت دے دیتے ہیں اس معاملے میں بڑے دلچسپ سوال کا جائزہ لینا ہے نئے منتخاب اراقین کو بھی پارٹی بنائیں عدالت کے لیمارکس سپریم کورٹ میں فیصل وابڑا کی تاہیات ناہلی کے خلاف کیس 21 نومبر سے شروع ہونے والے ہفتے تک ملتوی نئے ججے سپریم کورٹ آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کیس نئے بینچ میں لگائیں ہم میں سے ایک جج نئے بینچ میں شامل ہوگا ہم بینچ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ کرتے آگاہ کر دیں گے فیصل وابڑا کے وکیل کے جواب کی کوپی الیکشن کمیشن کے وکیل کو فراہم کی جائے عدالت کے لیمارکس اور کرپٹو کرنسی کے ٹائکون سیم بینکیمن فرائیڈ راتوں رات اپنی 94 فیصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے اس ہفتے کے شروع میں 16 ارب ڈالر کی دولت کے مالک 30 سالہ سیم بینکیمن فرائیڈ کی دولت ایک ارب ڈالر رہ گئی یہ ایک دن میں کسی ارپتی کی دولت میں ہونے والی سب سے بڑی کمی ہے سیم بینکیمن فرائیڈ کی کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایف ٹی ایکس کو شدید بہران پر حریف کمپنی کو فروت کیا گیا تھا موسیقی